اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویورز میں ہوں حربلیس عساق فرق آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پہلے بھی بہت سی ویڈیوز بانتے رہی ہیں لیکن آج ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں منسز کا پین جو ہوتا ہے درد ہوتا ہے اب اس کے اندر پلیس تھوڑی سی میری محنت جو میں نے محنت کر کے سارا کو سیکھا سب کچھ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو کچھ بتا سکوں تاکہ ان کو پتا چل سکے ویڈیوز میں بھی دیکھتا ہوں میں بھی پروگرامز دیکھتا ہوں ٹی وی پر دوسرے دیتا ہوں اس میں ایک چیز ہوتی ہے جو منسز میں درد ہوتا ہے تو یہ آپ کھائیں منسز کا درد ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے درد الگ الگ ہوتے ہیں اور میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ کس درد کے لیے کونسا نسکہ ہوتا ہے کبھی ایک ہی نسکہ سبی کے لیے نہیں ہوتا اور نہ ہی میں نے اپنی پریکٹس کے اندر دیکھا ہے بہت سے میرے حکمہ حضرات بھائیوں بھائیوں جو ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں ویڈیوز کو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی نسکہ دے اگر آپ یہ پلیس سمجھیں کہ میری ویڈیوز بہت اچھی ہیں اور آپ کو فائدہ دے رہی ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد میں فورا میں نہیں کہتا تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور لائک پر کر دیجئے گا لیکن اگر یہ سمجھیں کہ نہیں سبسکرائب کیجئے گا اب بات بتاتا ہوں آپ کو ڈیٹیل منسز کا پین دو تین طرح سے ہوتا ہے لیکن ایک پین یہ ہوتا ہے کہ جب عورت کو منسز آنے والے ہوتے ہیں تو اس کے باقی جسم میں ٹانگوں پر یا جسم میں اور کہیں درد نہیں ہوتا خاص کر یہاں درد ہوتا ہے یہ جگہ پر میں نے جو ہاتھ رکھا ہے اس جگہ پر درد ہوتا ہے اور اس کے باقی اس جگہ پر یہاں پر درد ہوتا ہے لیکن ایک اور بھی خواتین جو ہے جب سنیں گے اس ویڈیوز کو تو دیکھیں گے ضرور کہ واقعہ ہی فرق ہوتا ہے کچھ فیمل ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو یہاں پر درد نہیں ہوتا بلکہ ان کے تھائز میں ٹانگوں پر باقی جسم میں بہت درد ہوتا ہے اور ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے اور ان کو پہلے ہی شروع ہی جاتا ہے اور ان کا بلڈ جو ہوتا ہے نا وہ بلیک رنگ کا آتا ہے کسی کے سمیل ہوتی ہے کسی کے سمیل نہیں ہوتی ہے لیکن جمع سا آتا ہے اور کچھ ایسی فیلمی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو جب یہ مینسز آنے والے ہوتے ہیں تو ان کو جو لکوریا ہوتا ہے وہ جمع ہوا آتا ہے جیسے دہی ہوتا ہے نا تو دہی کے اندر پانی ڈال دیا جائے تو پتل ہی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر چھچڑے سے ہوتے ہیں جمع ہوئے ہوتے ہیں ویسے ہی اس کے پیسز ہوتے ہیں کہ پانی کی طرح لکوریا نہیں ہوتا ہے جمع ہوا لکوریا ہوتا ہے تو یہ جو میں اس وقت بتانے لگا ہوں آپ کو فارمولا وہ سن لیں اور واضح طور پر سن لیجئے گا پلیز بعد میں نہ کہنا کہ ہم نے یہ میڈیسن استعمال کی اور درد بڑھ گیا جن میں نے پرولمز میں بتایا ہے کہ ان خواتین کے یہاں پر ناف پہ درد نہیں ہوگا صرف ٹانگوں میں درد ہوگا جسم کے اندر کمزوری ہو جائے گی جسم کے اندر درد ہوگا ٹانگوں میں سے جان سی نکل جائے گی فیمیل یہی الفاظ استعمال کرتی ہیں کہ ڈاکس صاحب جب مجھے منسز آنے والے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے میری ٹانگوں میں سے جان ہی نکل گئی ہے اور میرے تھائیز میں درد ہوتا ہے میری پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے بہت پرولم ہوتی ہے اور ان کو کبز بھی بازکات ہوتی ہے بازکات نہیں ہوتی اب آپ جو نسخہ ہے وہ نوٹ فرما لیں اور پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جن کو صرف یہاں پر ناف کے کپاس درد ہوتا ہے اووریز میں صرف درد ہوتا ہے ان کو سوزش ہوتی ہے ان کو اگر یہ نسخہ استعمال کروایا تو درد بڑھ جائے گا ٹھیک ہے جی اب آپ پلیز لکھ لیں چیزیں انشاءاللہ تعالیز اگر یہ استعمال کرویں گے تو جن میں نے علامت میں بتایا ہے ان فیمیلز کو یہ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ نے حرمن لینا ہے تیس گرام مصبر لینا ہے بیس گرام سرنجہ شیری یہ بھی آپ نے لینا ہے تیس گرام اجوائن خراسانی اجوائن خراسانی یہ آپ نے لینا ہے دس گرام اور سہاگہ سفید یہ اپنے لینا ہے بیس گرام ان تمام عدویات کو ایک دو تین چار پانچ بنتی پانچوں عدویات جو ہیں ان کو پیس لیں بریک بریگ پیس کر آپ نے پانچ سو ایم جی کا کیپسول پانچ سو ایم جی کیپسول جو ہے وہ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد اور یہ منسز کے شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے کھانا شروع کر دیں منسز شروع ہونے سے سات دن پہلے شروع کر دیں سات دن پہلے شروع کریں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اللہ رب العزت رحمت فرمائے گا آپ کو درد نہیں ہوگا اور منسز کھل کر آئے گے دوسرا یہ آپ اس کی تھوڑی سے ترتیب سن لیجئے گا صرف یہ ہی رہ دیکھیں کہ دوسکہ مل گیا اور بس واو کیا ہوگا چلو خیر کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے چھوٹ بڑھ اچھا تو آپ نے کیا کرنا ہے چاول نہیں کھانے تھنڈے پانی زیادہ نہیں پینے ٹھیک ہے چاول نہیں کھانا ٹھنڈا پانی نہیں پینا اور جیسے یہ کسٹڈ ہے حلوہ ہے کھیر ہے ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنے ٹھیک ہے تھنڈی تھنڈی جو چیزیں ہیں وہ استعمال نہیں کرنے آپ نے ٹھیک تو انشاءاللہ تعالیٰ عزت ٹھیک رہے گا دوسرا یہ کرنا کہ جب شروع ہو جائے منسز تو ایک سے دو دن کھائیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں پھر دوبارہ جب منسز آنے والے ہوں تو ایک ہفتہ پہلے آپ اس کو شروع کریں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جیسے منسز شروع ہوں ایک دو دن کھائیں اور چھوڑ دیں دو تین مہینے کریں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز جو ٹانگوں میں درد ہوتی ہے پندلیوں میں درد ہوتی ہے جسم میں بجل پن ہو جاتا ہے جسم میں بہت درد ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اس سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی ہربلیسٹ عساق فروغ اگر آپ کو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ویڈیو اچھی لگی اگر آپ کو اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کام آئے گی جو میں مزید ویڈیو بنائیں گا وہ بھی آپ کو اچھی ملے اور آپ کے انفارمیٹو ملے اور آپ کے لئے بہت فائدہ باندھو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ